سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیں اچھا جی کیا کسی کے احسان کے بدلے اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں بلکل کریں جی میت کی طرف سے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے بشرتے کہ آپ نے اپنا کر لیا ہوا وہ ابودعود میں حدیث موجود ہے جو لاوارس فوت ہو جائیں ان کے لیے حج و عمرہ کر سکتے ہیں اکیڑا ہی ڈم درد ہے لاوارس صاحب سے بھی کر رہے ہیں بڑھائی کم درد ہے امت کا اس کے سارے رشتدار بھی اس نے آج عمرے کر لی ہیں سارے انہوں فارغ ہو کہ لاوارس صاحب سے کرو جناب کیوں نہ کرو کیا آپ نے سکے بھائی اور بہنٹ جو صاحب حیثیت ہو ان کے بچوں کے حقیقے میں خود اپنی جیب سے ادا کر سکتا ہوں کر سکتے ہیں مالی عبادت کسی کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں نیابت اسے کہتے ہیں مالی عبادت میں نیابت ہو جاتی ہے جسمانی عبادت میں نہیں ہوتی نماز آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑ سکتے اللہ یہ کہ بخاری مسلم میں آئے اگر کسی کے منت کے روزیں ہو تو آپ اس کی طرف سے قریبی رشتدار رکھیں نمازیں نہیں پڑ سکتا آپ فرض روزیں نہیں رکھ سکتے حاجوں عمرہ کر سکتے ہیں وہ مالی پلس جسمانی ایک ایکسپشن ہے آپ زکاة کسی دوسرے کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں قربانی کسی دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں جائز ہے کرزہ کسی دوسرے کا ادا کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آئے کہ ایک مقروض کا جنادہ لائے گے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑتا ایک میں تو آتا ہے کہ ایک صحابی نے ذمہ داری لی دوسرے میں آپ نے فرمایا آپ نے یہ تلاوت کی اور آپ فرمایا میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں اپنے امتیوں کا کرز اتار ہوں تو آپ سے دوسرے نے وہ کرز اتار دیا اس کے بعد جنادہ پڑھایا کیا حقہ اور سگرٹ بھی منشیات میں آتے ہیں جناب کوئی شاک ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ جو شراب بھی ہے اس سے پوچھیں کہ سگرٹ بھی نشاہ کہے گا کیوں نہیں منو آدھے ہو منشاہ کرنا دوسرے سے پوچھیں تو وہ مانے گا سگرٹ والا تو نہیں مانے گا اور سگرٹ والے سے پوچھیں یار سگرٹ جو رہا ٹھیک ہے شراب وہ ہو تو بہت تو پچھیں بہت برا کام ہے شراب والے سے پوچھیں تو کہے کہے سگرٹ ہو ہو جی پیپڑے خراب ہو جاندن جی یہ تو شراب تو بھی پیٹی چیز ہے تو جو نشاہ وہ نشاہ میرے بھائی میرا اس کے پر یوٹیوب کے پر کلیپ چڑھا ہوا ہے کہ گناہ کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں سگرٹ ہو نسوار ہو ایون پان اور گھٹکا جو اب آپ دیکھیں کے پی میں اور کراچی میں سب سے زیادہ مریض ہیں اس وقت گلے کے کینسر کے اور مو کے کینسر کے وہ گھٹکا اور پان کی ویرس ہیں اس لیے اب بقیدہ یعنی جو ریلیجس لوگ ہیں وہ اس کی میں نے علیہ السکاری صاحب تو بہت عرصے سے یعنی ان کے جو ترے فالورز ہیں انہوں نے منع کیا ہے پان نہیں کھانے تو وہ مطلب منع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکوکلی بات جو مس ہوتے ہیں کہ جس کی دیوار دیکھی اس پہ پچکاری پھینک دی وہ تو آپ چھوڑے ہی دیں عدیث ہے جو پیاز کھائے کچھا وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور سگرٹ پی مسجدوں میں لوگ آتے ہیں ان کے مو سے پھر بدبو بھی آتی سائیڈ والے لوگوں کو پیاز علال ہو کہ آپ بغیر دان صاف کیے نہیں آ سکتے تو سگرٹ والا معاملہ دیکھیں ہر وقت تو اس سے بچنے میں آپ پیئے تھے میرا یوٹیوب پہ آپ لکھ دیں پرفیوم پرفیوم جائز ہے میں ویسے بتا رہوں پرفیوم سگرٹ الکولک پرفیوم اور ہومیوپیتھک ادویات یہ سارا آپ لکھیں ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک لکھیں ساتھ انجینئرین مرزا تو میرا کلپ کھل لے گا کیا قرآن مجید پڑھ کر یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی میت کے سالے سواب کیا جا سکتا ہے کوئی ثابت نہیں ہے اس سالے سواب پہ چار لاکھ سے زیادہ میرا یوٹیوب پہ ویڈیو دو گھنٹے کی ویڈیو ہے سب سے زیادہ میری جو ویڈیو لانگ ویڈیوز میں دیکھی گئی ہے وہ اس سالے سواب ہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے آپ اس سالے سواب لکھیں تو میرا کلپ ٹاپ پہ کھلتا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فور میں نے ہر اینگل سے اسے تیجہ چالیس ماہ گیارویں سب کچھ کور کیا آپ دیکھیں اس سالے سواب کا لفظ لکھیں انشاءاللہ یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا